نمسکار دوستو پرتوی کی گریوٹی کے قارن ہر چیز پرتوی کی طرف آکرشت ہوتی ہے اور پرتوی پر گرتی ہے لیکن چاند پرتوی کی گریوٹیشن کے قارن پرتوی پر نہیں گرتا ہے ایسا کیوں؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں کہ آخر چاند پرتوی گریوٹیشن کے قارن پرتوی پر کیوں نہیں گرتا ہے اور یہاں پرتوی کا چکر کیوں لگاتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اسے سمجھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو اگزامپلز بتائی سے سمجھانے کے لئے جن میں دوسرا اگزامپل ہمارے ریل لائف سے جڑا ہوئے ہیں تو آئیے سرو کرتے ہیں پہلے اگزامپل سے مان لیجے کہ آپ ایک بہت اچھی بیلڈنگ یعنی برش کلیفہ ور چھٹ گئے ہو اور آپ نے وہاں سے ایک بول کو مسین گن سے پھیکا ہے لیکن وہاں کچھ دور جا کر پرتوی کی گریوٹیشن کے قارن پھر سے پرتوی پر ہی گر جاتی ہے اب مان لیجے کہ آپ پرتوی سے سو کلومیٹر سے بھی ادھیک اچھائے پر پہنچ گئے ہیں اور اب آپ نے وہاں سے ایک گیند کو کافی تیز گتی سے سامنے کے اور پھیکا ہے لیکن پرتوی کی گریوٹیشن کے قارن وہاں گیند کچھ دور جا کر واپس پرتوی پر ہی گر جاتی ہے اب آپ مان لیجے کہ آپ نے پھر سے ایک اور گیند کو کافی ادھیک فورس لگا کر سامنے کے اور پھیکا ہے لیکن وہاں گیند بھی کچھ دور جا کر پرتوی پر ہی واپس گر جاتی ہے لیکن اس بار آپ ایک مسین گن لے کر آتی ہے اور گیند وہ کافی تیز گتی سے سامنے کے اور پھیکتے ہیں اس بار وہاں گیند پرتوی پر گرنے کے بجائے پرتیو کا ایک چکر پورا کر لیتی ہے کیونکہ اس بار گیند کی ویلوسٹی کافی ادھیک تھی اور وہاں پرتیوی گریوٹی کو بیلنس کر رہی تھی اسی کارن گیند پرتیوی پر گرنے کے بجائے پرتیوی کا چکر لگا رہی تھی چال بھی کچھ اسی طرح پرتیوی کی گریوٹی کی کارن پرتیوی پر گرنے کے بجائے پرتیوی کا چکر لگاتا ہے کیونکہ وہاں ہمیشہ پرتیوی سے دور جانے کی طرف گتی کرتا ہے اور پرتوی ہمیشہ اسے اپنے کیندر کی طرف کھیجتی ہیں اسی کارنچال پرتوی پر گرنے کی وجہ پرتوی کے چکڑ لگاتا ہے اسے آسان سے سمجھنے کے لیے اب ہم ایک اور اگزامپل لیتے ہیں آپ کو یہیں تو یاد ہی ہوگا کہ ہم بچپن میں کس پرکار پتر کو داگے سے باندھ کر اسے اپنے ہاتھ سے گول گول گھومائے کرتے تھے اور یدی داگہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پتر ہم سے دور جا کر گرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس کا امارے پیوشن سے کیا لینا دینا ہے اب آپ مان لیجی کہ آپ کا ہاتھ پرتوی ہے وہ ہے پتر جسے ہم گھوما رہے ہیں وہ ہے چاند ہے اور وہ ہے داگہ جسے وہ ہے پتر گھوم رہا ہے وہ ہے گریوٹی ہے یعنی کہ چاند ہمیشہ پرتوی سے 36 دیسہ میں دور جاتا ہے لیکن پرتوی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ ہے پرتوی کا چکر لگاتا ہے بس یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پتر کو ہم فورس لگا کر اسے گتی دے رہے ہیں جبکہ چاند اپنی آپ گتی کرتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ چاند پرتوی پر کیوں نہیں گرتا ہے اور یہاں پرتوی کا چکر کیوں لگاتا ہے اور اگر آپ یہاں جاننا چاہتے ہیں کہ چاند پر وائیو منڈل کیوں نہیں ہے تو اس پر بھی میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ یہاں آئے بٹن پر کلک کر کے یا ڈسکرپسن بوکس میں دیئے گئے لنک سے جا کر وہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے اسے کچھ اچھا اور نیا سکھا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیکھو دوستو آپ کا لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ انسپریشن ملتی ہے کہ اٹلیسٹ میں لوگوں کو کچھ اچھا بتا رہا ہوں اور اس سے میں اگلا ویڈیو بنانے کے لئے بھی انسپائر ہوتا ہوں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اور کون کون سے ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے یوزپور ویڈیو بنا سکوں اس ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ آپ کے دوستو اور لیٹریز کو یہاں اور سم نولیج پتا چلیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں ہم اسپیس سائنس اور ٹیکنل سے دوڑے ویڈیو بناتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا